اوکی جی تو آج ہم پھر سے گھر سے نکلے ہم لوگ جرمانی میں ہیں جیسا آپ لوگوں کو پتہ ہے کاری پاک کرنے کے بعد ہم لوگ سٹیشن آئے سٹیشن سے ہم لوگوں نے ٹرین لی ٹرین کاری پاک کرنے کے بعد ہم لوگ سٹیشن پہنچے پھر ہم لوگ یہاں سے سٹیشن سپاہے نکلے پھر تھوڑ سے پھوک لگ لیے ہم لوگوں کو اس ایڈیا کا نام تھا امیر لوگ ہے وہی سٹار ویسے سکر لگا ہے تو اس ایڈیا میں ہم لوگ آئے پھر ہم نے ایک انڈین ریسٹورنٹ دیکھا وہاں مجھے کچھ کھانے کا دل کیا لیکن یہاں پہ سب کچھ بٹر اور دہی تھا اس میں میں نہیں کہا سکتی تھی پھر ہم نے سوچا کہ ہم لوگ ایک اور پرابر میں شاپ تھی برگر برگر میکس کے نام سے کچھ نہ پھر وہاں پر بھی ہم نہیں دی سکے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا کچھ کھانے کی لیے پھر ہم پرائم مارک کے نام سے ایک شاپ ہے پھر ہم اس میں انٹر ہوئے یہ وہ شاپ ہے یہاں سے ہم نے تھوڑی شاپنگ کری میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ یوروز پہ نا ڈسکاؤنٹس پہ لگے ہوئے تھے مطلب کچھ چیزوں پہ اور یورو میں پہی کرنا پڑتا ہے آپ کو اور سامنے کافی سائی چیزیں تھیں بڑی مزر مزر کی چیزیں تھیں یہاں پہ کرسمس کا کافی سارا سمان تھا کافی سائی ڈیکوریشنز ہی اتنے پیارے لگنے بال دیکھیں فینسی بالز یہ سب بھی لوگ کرسمس پہ لگاتے ہیں یہ بہت پیارے لگے مجھے سٹارز نا ہم لوگ تو نہیں لے سکتے ہم لوگ تو زیادہ مسلمان ہیں ہم طرح سے کام نہیں کریں گے لیکن ہاں یہ فلارس سے بڑے پیارے گھر پہ لگانے کے لئے ڈیکوریشن پیسز بھی کافی زیادہ کافی پیارے تھے مطلب نا کافی چیز مجھے بہت پسند آئی اور یہ چھوٹے چھوٹے مطلب اس طرح کے پلانٹس آرٹیفیشل تھے یہ نا لیکن مجھے تو ریال چاہیے تھے پہلے میں نے سوچا کہ ایک اٹھا لوں بہت ہی کیوٹ لگ رہا تھا چھوٹا سا پھر میں نے کہا یار یہ آرٹیفیشل ہے پھر میں نے کہا نہیں یار ریال والے اٹھائیں گے وہی سے نا تو یہاں سے ہم اتنا سامان دوسرا اٹھا لے تھے میں نے کہا یار یہ والی چیزیں جو ہے نا یہ گھر کا سامان جو ہے نا وہی سے لے لیں گے جہاں ہم رہتے ہیں بہتر ہے کہ یہاں شاپنگ پہ آئے ہیں تو یہاں پہ اپنی چیزیں اٹھاتے ہیں کافی ساری یہ دیکھیں سارا کرسمس کا سامان تھا اتنا کرسمس کی چیزیں ایکسپنسف تھی کیونکہ ظاہر ہے ابھی ہم لوگ سپٹمبر میں گئے تھے اکٹوبر نومبر دو مہینے بعد ان کیت تھی تو اس لیے وہ ایکسپنسف تھا پھر ہم لوگ کاؤنٹر پہ گئے دیکھیں کاؤنٹر پہ اتنی لمبی لائن تھی اتنا رشتہ اس کے بعد خیر میں بھوک لگی اس کے اوپر ہی میکڈانل بنا آتا اس کے سامنے ہی نا سٹیشن کے اوپر پھر میں نے کہا یار مجھے بھوک لگی ہے مجھے سامان لینا ہے پھر ہم نے برگر برگر لیا پھر ہم لوگ وہاں سے باہر نکلے میکڈانل سے پھر اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے تھوڑا سا اسی وہی ایریا جو تھا وہ تھوڑا سا ایکسپلور کیا پھر ہم نیکسٹ جگہ آئے اس جگہ کا نام ہے اس ایریا کا نام ہے اور یہ اتنا مشکل نام تھا یار سیریس تھی اس پوری پوری واکنگ سٹریٹ تھی ان کی یہاں پہ اتنا رشت نہیں تھا اور یہاں پہ تقریبا ہر بڑے بڑے برینڈ کی شاپ تھی لائن سے ریسٹورنٹس تھے یہ پورا ریسٹورنٹ تھا اور جتنے بھی بڑے بڑے برینڈز ہیں نا گوچی ارمانی ہے ٹومی ہیلی فائر اور جتنے بھی بڑے بڑے برینڈز ہیں ہر چیز کے ان سب کی شاپ تھی یہاں پہ یہ سب دیکھیں اس طرح سے انہوں نے باہر شیشے کے گلاس بناتے ہیں وہ سامان لگایا تھا بڑا اچھا لگا تھا یہاں پہ پھر ہم لوگ میڈکل سٹور پہ آئے ہمیں کچھ میڈکیٹی چیزیں چاہیے تھیں اور یہ دیکھیں مجھ اتنا اچھا لگا یہ ایکویڈیم اور اس طرح کی وال جو بنائی تھی انہوں نے نا مجھے بڑا پیارا لگا میں نے پھر اس کی بھی ویڈیو بنائی اس میں فشز تھی کافی ساری مجھ اپنے گھر میں بھی رکھنا ہے ایکویڈیم میں بس بیٹ کر رہی ہوں تھوڑا تھوڑا گھر شیفٹ کر رہے ہیں ظاہر ہے میری ہزبن کی پیپر چل رہے ہیں میرے بھی چل رہے ہیں تو سلو سلو ہم لوگ زیادہ سیٹ کر رہے ہیں گھر کو تو خیر اس کے بعد ہم وہاں میڈکل سٹور سے نکلے پھر یہاں پہ کنسٹرکشن چل رہی تھی کچھ پھر ہم نے کہی پورا روڈ دیکھیں گے اور اتنا لمبا روڈ تھا ہم چل چل کے تھک گئے تھے ہم جب جب تک بندہ نکلتا ہے نا بہت 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 کرن میں ہم نے وہ دیکھا مینیو لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آیا یہ دیکھیں ٹومی ہیلی فائر میں تب مارکٹنگ لیول چیک کریں یار سیریسلی اور تب کافی اچھا کافی اچھی سٹریٹ تھی ہے اگر آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہیں فضول خرچ کرنے کے لئے تو آپ اس سٹریٹ میں آئیں خیر اس کے بعد دیکھیں شاپ نظر آئی مجھے یہ اتنی کلرفل شاپ تھی آپ دیکھا آپ کو بہت مزہ آئے گا میں نے اتنی مجھے دیکھتی کچھ ہونے لگا اتنی مزے کی شا ایک ایک چیز کی پراؤپ تھی میرا دل کیا میں ویڈیو ویڈیو بند کروں بس میں خود دیکھوں انجوائے کروں پھر میں نے بس ایک کوئی سی ویڈیو بنائی ایک ایک چیز کی پراؤپرلی نہیں بنائی ہر چیز آپ کو کولر فول اس میں ملے گی مطلب پینسل ریزر شاپنر گلاس مگز پھر یہ برلین کا سپیشل ایریا تھا بیئرز کھڑے ہوئے تھے تو میں نے وہاں کھڑ ہوگا پر میں نے تصویریں کچھوائیں اس کے ساتھ ظاہر ہے اس طرح کی جو ل بچرز لیتا ہے اور پھر اس ایریا میں آئے اس ایریا کا نام تھا کورفرز ٹینڈم تھوڑا سا مشکل ہے پھر خیر اس کے بعد سامنے ہی مینگو کی شاپ تھی پھر ہم وہاں آئے ہم نے کوٹس ٹرائے کی کچھ زیارے ہاں کپڑ اچھے تھے مطلب نا پھر ہم نے کچھ کوٹس ٹرائے کرنے کے بعد پھر ہم یہ ایک مال ہے اس مال کا نام ہے بکنی بکنی کے نام سے ہے شاپنگ مال اور پھر میں نے ایک واش روم بھی دکھائی تھی اس کا واش روم اچھا تھا ہ پوری انسٹریکشنز لکھے ہوئے ہیں یہاں ٹیشو پیپر ہے یورپ کا ایک گندی چیز ہے سامنے وہ واش روم ہے یہ بھی سنسر والے واش روم تھے لیکن یہاں پہ پانی کا بڑا ایشو ہوتا ہے آپ کو یہاں یورپ میں یہ مسئلہ ہے خیر اس کے بعد یہ ڈریسنگ ٹیبل ٹائپ کا ایریا بنایا تھا جہاں آپ میکپ ویک اپ کر سکتے ہو سامنے واش روم تھے یہاں پہ سارا ہینڈ واش کرنے کا ایریا تھا پیسے لگتے ہیں بھائی واش روم کے بیس تھی اتنا اچ اچھا تھا یہاں ایک ریسرنٹ ملا وہاں پہ ایک چھوڑی سی چیز لکھی ہوئی تھی فری میں اگر آپ ریویو دیں تو خیر ہم نے وہاں سے ویگن چاپ تھی ہم نے کچھ نہیں لیا پھر یہ ایک فائنلی شاپ فوڈ بائی پروپ پروپ پس پتہ نہیں کچھ ایسی یہاں سے پھر ہزبنڈ کو میرے جو ہے میں نے تو میکڈانلڈ لے لیا تھا تو پھر انہوں نے یہاں سے جو ہے کھانا اوڈر کیا کھانا صحیح تھا یہاں کا مکس تھا کچھ چیزیں ظاہ یہاں پرانی یوز کرتے ہیں کچھ فریش تھی یہ ڈائننگ ایریا تھا وہاں کا کیفیٹ ایریا تھا جہاں پہ مطلب کافی سارے ڈیفرنٹ آپشنز تھے کافی ساری شاپس تھی پہ اسی مال کے تھوڑا سا سامنے جا کے پوری ایک مارکٹ تھی سٹریٹ مارکٹ نا کرسمس کی سامنے دیکھ رہے ہیں اور یہ رات میں ہی لگتی ہے یہ اس سے پہلے نہیں کھلتا ہے سب کچھ نا چھے سات بجے کے بعد ساری شاپس کھولیں پھر ہم نے تھوڑا سا ہی سامنے ایک فاؤنٹین ٹائپ کا بنایا ہے وہاں تھا بڑا پیارا خوبصورت جگہ تھی نا اور اسی کے سامنے پھر ہم نے کچھ شاپس دیکھیں سامنے یہاں سٹونز تھے بڑی زبردست نا پتہ نہیں کس کس ٹائپ کے اتنے خوبصورت تھے لیکن بہت ایکسپینسف یہ لوگ دے لیتے چیزیں نا اس طرح سے مطلب پیسے لگ رہے تھے کافی شد کرنسی چینج کرنے کی وجہ سے بھی ہمارے تھوڑے سے ایکسٹرہ لگ رہے تھے پھر یہ پوری مارکٹ ہم نے انج اس کے بعد پھر ہم لوگ سٹیشن کی طرف گئے پھر وہاں سے ہم نے دوبارہ ٹکٹس لیں آج کے لیے یہ بشین ہوتی ہیں جہاں سے ہم نے ٹکٹس نہیں اس کے بعد پھر ہم ٹرین لے کر گھر پر آئے مطلب پارکنگ میں گئے جہاں گاڑی پارک کی تھی پھر وہاں سے گاڑی کے بارے اٹھائی ہم نے اور پھر ہم لوگ زہر ہے گھر کی طرف لگ گئے لیکن تاچ بہت تھک گئے تم لوگ سیریس لی